بازار جیسے ایک ریسپی خستہ اور پھولے ہوئے گلگپے بنانے کے تمام راز ہیں اس ویڈیو میں گھر پر گلگپے کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ ایک ایسے لانگ ٹائم کے لیے سیو کیا جاتا ہے اور کیسے گلگپوں کا کھٹا پانی اور چھٹنیاں تیار کی جاتی ہیں؟ تمام تر ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ گلگپے بنانے کی ریسپی آج کی ویڈیو میں ہے لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھ کر آپ بھی یہ زبردست سے گلگپے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیسٹیو چوائز کیسے ہیں آپ سب امید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سوم آمین تو ویورز آج کی ویڈیو ہونے جان لیے بہت ہی سپیشل بہت ہی زبردست اور بہت ہی چٹکھارے دار مزے دار آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گول کپے گھر پر کیسے تیار کیے جاتے ہیں کیسے ان کا مسالہ کھٹا پانی اور چٹنیاں بنائی جاتی ہیں ویڈیو آپ کو بڑی پسند آنے والی ہے تو چلے آئیں ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک برتن لے لیا ہے جس میں میں نے ایک کپ سوجی کا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور چار ٹیبل سپون جو ہیں میدے کے ہیں اچھے سے مکس کریں گے نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کی اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے ڈو اس کی ہارڈ ہونی چاہیے بہت زیادہ سوفڈو نہیں تیار کریں گے یہاں پر ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کے ابھی دانے دانے ہیں اب ہم اسے ریسٹ دے دیں گے ریسٹ دینے کے بعد یہ بلکل کلیر نیٹ ہو جائیں گے پہلے ہم برتن پر کپڑا رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کور کر دیں گے اس کو اور اب یہاں پر اسے تقریباً دو گھنٹے ہو چکی ہے میں نے اسے اوپن کیا ہے اور ہم ڈو کو دوبارہ نیٹ کر لیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کے دانے ابھی مکمل دور پر ختم ہو چکے ہیں اور ہماری سوفٹ سی زب عدد سی ڈو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں دکھا دی ہے میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ مزید ریسٹ دے دیا تھا روٹیوں کو تو اب ہم روٹی رکھیں گے اور کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے میرے پاس ککیز کٹر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ڈکن کے ساتھ اس کو کٹ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے روٹی میں نے بیلی ہے اور اس کی تمام کٹنگ میں نے کر لی ہے اور گل گپے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ گل گپے ایک ساتھ تو ہم فرائی نہیں کر سکتے لیکن ان کو جب ہم بیل کر رکھیں گے تو کپڑا ہمارا گیلا ہونا چاہیے جس برطر میں ہم رکھیں گے اس پر کپڑا رکھیں گے اور کپڑے کو ہم گیلا کر دیں گے تو ویورز یہاں پر گل گپے میں بیل چکی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں گل گپے فرائی کر رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پر آئیل کو میں نے گرم کر لیا تھا اور اب ہمارے جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے ایک گل گپا اٹھائیں گے کڑاہی میں ڈالیں گے اور اوپر سے چمچ کی مدد سے ہم اسے پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جٹ پٹ ایزی اینڈ کوک گل گپے بن کر ریڈی ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی ہیں اور کرنچی بھی گل گپوں کو جب ہم کڑاہی میں ڈالتے ہیں تو اس کو اوپر سے پریس کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے وہ اچھے سے پھول کر اوپر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے بہت ہی کم ٹائم میں اچھے سے گل گپے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گل گپے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں گل گپے بنانا بہت ہی ایزی ہے بس اس کی کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جن کا خیار رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو گل گپے کا ساؤنڈ بھی سناوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی زبدست گل گپے یہ پھولے ہیں اب آپ اس کا ساؤنڈ سنیں تو ویورز اس ساؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ گل گپے ہمارے کتنے کرسپی بن کر ریڈی ہوئے ہیں یہاں پر گل گپے ہم نے ڈیش آٹ کیے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر یہ سیمپلی املی کا پانی ہے یہاں پر ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے چنے ہیں پیاز ہیں ہرہ دنیا ہے بوائل آلو ہیں تمام چیزیں ہمیں ایک ساتھ مکس کر لیں گے یہ ڈرائی مسالہ ہوتا ہے اس میں ہم دہی وغیرہ کا یوز نہیں کرتے نمک اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے تاکہ یہ مزید چٹ پٹا سا بن جائے اور یہ ہے پودینان، اناردانہ، ہرہ دنیا اور ہری مرشیں تمام چیزیں مکس کر کے میں نے بلنٹ کر لی ہیں تو ایسے یہ ہری چٹنی بن گئی ہے ہری چٹنی کی ریسپی بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو ویزٹ کر لیں املی کے پانی میں ہم نے بس نیم گرم پانی کے ساتھ املی کو بھگویا تھا اور اسے سٹین کر لیا ہے سیڈز اس کے لگ کر لیا ہے اور اس میں چاٹ مسالہ اور نیمک ایٹ کر لیا ہے تو ویوائز یہاں پر ہمارا زبردست سا جو ہے گول گپے کی پلیٹ بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھنے میں بھی کتنے الحمدللہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں تو ان کی کیا ہی بات ہے گول گپے کی سرونگ جو ہے آپ ڈرائی انگریڈنٹس کے بعد اس پر مسالے چٹنیاں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کریں ٹواتو کیچپ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میٹھی چٹنی میٹھا کیچپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سے گلاس میں اس کی سرونگ ریڈی کی ہے گول گپا اوپر سے اٹھائیں گے چاہے تو کھٹے پانی کا سپ لے لیں چاہے تو اس کے اوپر ڈال لیں بہت ہی یمی ٹیسٹ آئے گا امید ہے آپ کو آج کی ایزی زبدست اور بجٹ فرنڈلی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی گول گپے بنانے کا یہ کمرشل طریقہ ہے کمرشل طریقے سے گول گپے بالکل اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں ریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا پھر بھی لیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ